بسم اللہ الرحمن الرحیم نقصانات زیادہ ہیں نقصانات کیا ہیں فائدہ کیا ہیں جو فائدہ ہیں وہ بھی حقیقت میں نقصان ہی ہیں تخلاص ہے یہ کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے فائدہ نہیں ہے جس کی تفصیل کل آئی تھی شراب کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ شراب کا پینہ حرام ہے اور اگر کوئی آدمی شراب پھیے اور اس پر یہ جرم ثابت ہو جائے اور جرم کے ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نشہ کی حادت میں پائے جائے اور اس کے مو سے شراب کی بدبو آئے اور اس حادت میں وہ پکڑا جائے وہ خود اقرار کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر دو گوا موجود تو اس سے اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اگر کسی پر شراب کا جرم ثابت ہو جائے تو اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسی صورت میں پھر اس کو کوڑوں کی سزا ملتی ہے اور اسی کوڑے اس کو لگائے جاتے ہیں یہ شرابی کی سزا ہے اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرابی کو چادیس کوڑے بھی لگائے گئے اسی کوڑے بھی لگائے گئے اور ویسے اس کو شاخوں سے جوتوں سے اور کپڑوں سے ویسے بھی مارا گیا اور اس کو باتیں بھی سنائی گئی کہا گیا کہ تجھے نبی سے ہایا نہیں آئی اور تو نے اسلام کی لاج نہیں رکھی وغیرہ اس طرح کی باتیں بھی اس کو کی گئی لیکن حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ شراب پینے کی شکایت زیادہ ہو رہی ہے لہذا اس کے بارے میں اب کوئی اجماعی مسئلہ اور کوئی حد مقرر ہونی چاہیے تو جیسے پرسوں اس کی تفصیل آئی تھی کہ پھر حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہورہ دیا تھا کہ جب شرابی شراب پیتا ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو یہ نشے میں آ جاتا ہے اور جب نشے میں آ جاتا ہے تو پھر یہ تحمتیں لگاتا ہے اور چونکہ تحمت کی سزا اسلام میں اسی کوڑے ہیں تو شراب پینے کی سزا بھی اسی کوڑے ہونی چاہیے ہیں اس وقت سے پھر اس پر اجماع ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب پیے گا تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یہ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی مدمن خمر ہو تو یہ انسان جنت میں بھی نہیں جائے گا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا مدمن خمر کا مطلب یہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہے شراب کا رسیہ ہے شراب کو چھوڑتا نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی بیماری کے علاج کے لئے شراب پینا چاہے تو یہ جائز ہے یا نہیں اس کے بارے میں علماء کے فتوہ یہ ہے کہ اگر اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس دوا کے سوا اس کی کوئی اور دوا موجود ہی نہیں ہے کہ جس دوا میں شراب یا الکول وغیرہ کی ملاوٹ ہے تو ایسی صورت میں تو اس کے لئے اس کی گنجائش ہے لیکن اگر اس طرح نہیں ہے متبادل دوا موجود ہے تو پھر اس طرح کی دوا اس کے لئے استعمال کرنا یا شراب استعمال کرنا یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے یہ حرام ہے شراب کے بارے میں سننے ابو داود وغیرہ کی روایت ہے جس میں دس قسم کے بندے ایسے ہیں کہ ان پر لعنت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے بائعہ ہے شراب کو بیچنے والا ہے اس پر حدیث میں لعنت آئی ہے مبتاعہ ہے شراب کو خریدنے والا اس پر حدیث میں لعنت آئی ہے سائقہ ہے شراب کو نچوڑنے والا بنانے وعاصرہ ہے یعنی جو شراب کو نچوڑتا ہے شراب بناتا ہے اس پر حدیث میں لعنت آئی ہے حاملہ ہے جو شراب اٹھا کر لے جا رہا ہے اس پر بھی حدیث میں لعنت آئی ہے جس کے لئے شراب لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی حدیث میں لعنت آئی ہے تقریباً دس قسم کے بندے ایسے ہیں جن پر حدیث میں لعنت آئی ہے جو شراب پیتے ہیں یا خریدتے ہیں یا بیشتے ہیں یا بناتے ہیں اور یا اٹھا کر لے جاتے ہیں یا جن کے لئے لے جائی جاتی ہے یا جو اس کا حکم دینے والے ہیں آرڈر دینے والے ہیں یہ تمام لوگ ایسے ہیں کہ ان پر حدیث میں لعنت آئی ہے اور جب حدیث میں لعنت آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ لعن اللہ کہ اللہ کی درف سے لعنت ہو یہ بددعا بھی ہے اور یہ وعید بھی ہے دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں تو اس طرح کے انسان کے کاروبار میں کس طرح برکت ہو سکتی ہے یہاں پر ایک اور مثلہ بھی غور طلب ہے اور مولیے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور بہت ساری مسلمان بہن ہیں ازدہ ٹیسکو اور سارے دوسرے بڑے سپر سٹورز میں کام کرتے ہیں اور ٹل پر ہی لوگ کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب یہ ٹل پر کام کرتے ہیں تو جب یہ سکیننگ کرتے ہیں اور کسٹومر کے سامان سکین کر کے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں تو اس میں شراب بھی آتی ہے اس میں خنزیر کا گوش بھی آتا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں اس حدیث کی لعنت کے مصداق تو نہیں بن رہے اور جب اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر ان کے مال میں برکت کیس طرح ہوگی اور پھر ان کے اہل و عیال کی صحیح تربیت کیس طرح ہوگی اور ان میں تقوی اور پرزگاری کیسے آئے گی حیاء اور دینداری کیسے آئے گی جبکہ ان کے گھر میں مشتبی اور حرام مال آئے گا تو یہ دمہ فکریہ ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اسی طرح ہمارے وہ مسلمان جنہوں نے آف لائسنس کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور وہ شراب خریدتے اور بیشتے ہیں تو ان کے گھر تباہ ہو جائیں گے اس نحوست کی وجہ سے تو لہٰذا ان کو بھی سوچنا چاہیے اور بچنا چاہیے اس چیز سے اس کے ساتھ ساتھ نشہ کی جو دوسری جیزیں ہیں ہیروین ہے ڈرگز ہیں شیشہ ہے سگریٹ ہے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں بھی نشہ آور ہیں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مفتر ومسکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی چیز کے استعمال سے منع فرمایا ہے کہ جو بدن میں سستی پیدا کرے اور بدن میں نشہ پیدا کرے چاہے وہ نشہ پیدا کرے تو اسے بھی منع فرمایا یا بدن میں سستی پیدا کرے اسے بھی منع فرمایا ہے اور ایک عرص حدیث جو بخاری وغیرہ میں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا أَسْكَرَ كَسِيرُهُ فَقَدِيلُهُ حَرَمُ کہ اگر کوئی چیز زیادہ مقدار میں پینے سے اس سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی تھوڑی مقدار کا پینہ یہ بھی حرام ہے بلکہ ایک حدیث میں فَمِلُ الْقَفِ مِنْهُ حَرَامُ یعنی جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو ایک چلو بھر کر اس کا استعمال کرنا وہ بھی حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو حدیث میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو لہٰذا ہمارے وہ نوجوان مسلمان جو ڈرکز ڈیلر ہیں جو ڈرکا کا کاروبار کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے بھی دشمن ہیں اپنے خاندان کے بھی دشمن ہیں اور اپنی کمیونٹی کے بھی دشمن ہیں اور اپنے مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں وہ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو لوگ ڈرکز کے عادی بنتے ہیں ان کی وجہ سے اور جو ڈرکز کے عادی بن گئے وہ اپنی ذات کے بھی نہیں رہے وہ اپنے آپ کو پھر کنٹرول نہیں کر باتے وہ چوریاں بھی کرتے ہیں اور وہ بیماریوں کے اور کمزوریوں کے شکار بھی ہو جاتے ہیں وہ ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں وہ لڑائیوں میں بھی آ جاتے ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں وہ ڈاکے بھی ڈالتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ بتمیزیاں بھی کرتے ہیں وہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں وہ گادیاں بھی دیتے ہیں اب اس کا سبب کون بنا وہ ظالم ڈرپ ڈیدر بنا جس نے اس کو اس راستے پر لگایا ہے اب اس نے جب ایک بچے کو اس راستے پر لگا دیا اب اس نوجوان کی اس نے زندگی طبع کی وہ نوجوان جو ماں باپ کے سہارہ تھا اس سہارے کو اس نے چین دیا وہ نوجوان جو کمیونٹی کے لیے انتہائی قیمتی انسان بن سکتا تھا وہ سوشل ورکر بن سکتا تھا وہ ایک مبلغ بن سکتا تھا وہ ایک عالم اور حافظ بن سکتا تھا وہ اور ایک اچھا بزنس مین بن سکتا تھا لوگوں کی مدد کرنے والا بن سکتا تھا اس نے ان تمام چیزوں سے اس کو محروم کر دیا وہ ایک اچھا تعالیم یافتہ ایڈوکیٹر انسان بن سکتا تھا اور لوگوں کے کام آ سکتا تھا اس ظالم نے اپنی دنیا کی خاطر اس کی یہ زندگی جب تباہ کی تو اس کے گھر میں خود سکون کیسے آ سکتا ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور اللہ کی ذات بڑی غیرت واضی ہے عموماً ڈرگ ڈیلرز کا انجام قدد کی صورت میں ہوتا ہے اور یا جیلوں کی صورت میں ہوتا ہے ان کی زندگی پھر جیلوں میں سڑھ سڑھ کر گزرتی ہے اور یا دوسرا ڈرگ ڈیلر آ کر اس کو قدد کر دیتا ہے خلاصہ ان کی زندگی کے پھر یہ ہوتا ہے تو ایک انسان جو مسلمان ہے جو کلمگو ہے وہ اگر اس حرام کام کی طرف جائے گا اور وہ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرے گا ان کے خاندانوں کو تباہ کرے گا اور پھر آخر میں اس کا اپنا انجام بھی برا ہو اور برے طریقے سے ہو اور برے گناہ کی عادت میں ہو تو یہ کتنی خطرناک بات ہے اور رسوائی کی بات ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اس کو اسی حالت میں زندگی کیا جائے گا تو اب جو آدمی گناہ کی حالت میں مرے اللہ اسے ہم سب کی حفاظت کرے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو زمان میں رکھے ہمیں حسن خاتمہ اللہ نصیب کرے اور سوء خاتمہ اور برے خاتمے سے تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت کرے تو جو آدمی برے خاتمے کے ساتھ دنیا سے جائے گا گناہ کی حالت میں دنیا سے جائے گا تو قیامت کے دن اگر اسی گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر موجود ہوں گے اور شروع سے دیکھر آخر تک تمام اولیاء موجود ہوں گے علماء موجود ہوں گے سلحاء موجود ہوں گے شہداء موجود ہوں گے صحابہ موجود ہوں گے تمام معزز لوگ موجود ہوں گے اس کے خاندان کے تمام لوگ قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھر وہ سب موجود ہوں گے اس حادت میں ان سب کے سامنے اگر اس کو گناہ کی حادت میں اٹھایا جائے تو اس سے تو ہزار دفعہ مر جانا بہتر ہے لیکن اس گناہ کی حادت میں ان پیغمبروں کے سامنے ان اولیاء کے سامنے اپنے خاندان وعدوں کے سامنے اٹھنا اور رسوائی کا ذریعہ بننا اور رسوا ہو جانا اس سے ہزار دفعہ مر جانا زیادہ بہتر ہے اس رسوائی سے جو اس دن مقدر ہوگی تو لہٰذا یہ بہت زیادہ لمحے بکریہ ہے ہمارے ینگسٹر کے لئے اور ہمارے نوجوانوں کے لئے کہ اللہ کے واسطے آسان پیسوں کو جو حرام طریقے سے آ رہا ہے اور جو ایزی طریقے سے آ رہا ہے بغیر تکلیف کی آ رہا ہے لیکن وہ تمہاری آخرت کو دباہ کر رہا ہے وہ مسلمانوں کے خاندانوں کو دباہ کر رہا ہے وہ خود تمہیں دباہ کر رہا ہے یہ پیسہ ہزار مشکلات کا ذریعہ ہے اور تکلیفوں کا ذریعہ ہے اور پریشانیوں کا ذریعہ ہے اس طرح کے پیسے سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر تمہیں اپنی زندگی چاہیے اگر تمہیں اپنے خاندان کی زندگی چاہیے اگر تم مسلمانوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کے پیسے سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی کمیونٹی کو اپنے خاندان کو اپنے اخلاق کو اپنی ذات کو ان گندگیوں سے پاک کرو اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو ان کاموں میں مبتدہ ہیں اسی طرح آج کل جو مسئیبت ہے ان میں سے ایک مسئیبت یہ ہے کہ شیشہ بار بہر زیادہ کھل گئے ہیں لوگ وہاں پر جاتے ہیں کافی کے نام سے شیشہ کے نام سے اور افسوس کی بات ہے کہ ایسی مسلمان لڑکیاں جاتی ہیں جو گھر سے برقہ پہن کر جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر ان گندگیوں میں پڑ جاتی ہیں ان گندگیوں میں وہاں پر جا کر پڑ جاتی ہیں وہاں پر نشہ کرتی ہیں وہاں پر شیشہ پیتی ہیں اور دوسرے گندگیوں میں وہ مبتدہ ہو جاتی ہیں اور اسی طرح نوجوان لینگ لڑکے وہ بھی اس مرض میں مبتدہ ہوتے ہیں اور دوسری کمبختی ان کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی برمنگم کا ہے اور یہاں سپاک ہل کے ایریا کا ہے تو وہ یہاں پر نہیں جائے گا وہ جائے گا دور کسی اور دور ایسے ایریا میں کہ یہاں پر سپاک ہل کے لوگ نہ ہو اور وہاں پر اس طرح کے شیشے بار وغیرہ میں یہ لوگ جاتے ہیں کیفے میں جاتے ہیں لیکن یہ اپنے خاندان والوں سے چھپ جائیں گے یہ اپنے رشیداروں سے چھپ جائیں گے لیکن وہ دو فرشتے جو ان کے کندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ جو ان کو آسمانوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ زمین جس کے اوپر یہ پی رہے ہیں یہ گندگی میں مبتدہ ہیں یہ زمین قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہی دے گی یہ فرشتے ان کے بارے میں گواہی دیں گے اور وہ اللہ ان کو پکڑے گا اور ان کے بدن کا ہر ہر حصہ ان کے بارے میں گواہی دے گا اگر یہ انکار کریں گے تو قیامت کے دن کا معاملہ تو بہت سخت ہے اور وہاں پر تو انسان انکار کر ہی نہیں سکتا اگر کرے گے تو زمین بولے گی اگر کرے گا فرشتے بولنگے پیغمبر بولنگے خدا اس کو پکڑے گا تو پھر اس دن کی رشوائی بہت زیادہ ہے خاندان سے چھپ جانا آسان ہے لیکن اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا اللہ علیم بزاتی صدور ہے اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہمارے جو کرامن کادبین فرشتے ہیں جو دائیں بائیں کندوں پر بیٹھے ہیں ان فرشتوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا وہ رشوت بھی نہیں دیتے وہ سوتے بھی نہیں ہیں امام چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور روز لکھتے بھی ہیں اچھا کام کریں گے تو اس کو بھی لکھیں گے برا کام کریں گے تو اس کو بھی لکھیں گے اور یہی قیامت کے دن پر ہمارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا یہ تمہارا نام اعمال ہے اب ذرا اس کو پڑو جو تم نے دنیا میں کیا تھا ہم نے تمہیں نام اعمال دے دیا اب خود پڑو اقرأ کتابک تو لہذا ان چیزوں سے اور ان گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیرنٹس کی یہ بہت زیادہ نازق ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے بچے ٹین ایج کی عمر تک پہنچ جائیں یعنی یوں سمجھیں کہ جب بارہ سال سے ان کی عمر شروع ہو جائے اور بیس اکی سال کی عمر تک جب ان بچوں کی عمر ہو تو پھر ان کے دوست کون ہیں یہ گھر سے نکل کر کہا جاتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے استعمال کس طرح کرتے ہیں ان تین چیزوں میں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نگرانی کریں یہی وقت ہے ان کو ان ملکوں میں سنبھالنے کا اگر اس وقت میں غفلت ہو گئی چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں تو پھر بچے ہار سے نکل جائیں گے نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے رہیں گے اور نہ ماں باپ کے رہیں گے اور نہ وہ اپنے رہیں گے وہ کہیں اور نکل جائیں گے یہی وقت ان کو سنبھالنے کا ہے اور اس وقت میں ان کے ساتھ ایسے رہنا ہے اس طرح انسان کے ساتھ اس کا سایا رہتا ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوتا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے وخم میں بچوں کی لوگ افٹر کی جائے ان کی صحیح نگرانی کی جائے ان کی تربیت کی جائے ان کی ذہن سازی کی جائے ان کو پیار سے سمجھائے جائے ان کو اپنے ساتھ جھوڑا جائے ان کو دینی ماہول میں رکھا جائے اور ان کو دینی دوستوں کے ساتھ رکھا جائے اور دینی علماء اور ان کی محب meistوں اور ان کی مجال اس میں ان کو رکھا جائے تاکہ وہ ان گندگیوں سے دور ہوں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آخری بات یہ ہے کہ ماں باپ اللہ کے واسے وہ نشہ نہ کرے سگریٹ نہ پیئے حقہ نہ پیئے شیشے وغیرہ نہ پیئے اگر وہ خور ان نشوں میں مبتلا ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو کس طرح روک سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے میں درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ سگریٹ وغیرہ سے توبہ کریں ان گندگیوں کو ان نشوں کو چھوڑ دیں اگر انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے اگر وہ خور ان نشوں میں مبتلا ہوں گے وہ اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے چاہے نسوار ہو سگریٹ ہو پان ہو کوئی بھی چیز ہو جن چیزوں میں تمباک ہوئے ہیں جس میں نشہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے جائز اس کو کوئی بھی نہیں کہتا ان نشوں کو چاہے کوئی حرام کہتے یا مکروہ کہتے لیکن جائز کوئی بھی نہیں کہتا تمام علماء ان چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں اور کسی آدم کے کرنے سے کوئی کام جائز نہیں ہو جاتا اس کا فتوہ معتبر ہوتا ہے اس کا آمن معتبر نہیں ہوتا اگر کوئی آدم پان کھاتا ہے تمباک ہو پان تو اس کے کھانے سے وہ پان جائز نہیں ہوگا اگر کوئی آدم نسوار استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے وہ نسوار جائز نہیں ہوگی اگر کوئی آدم سگریٹ پیتا ہے تو اس کے پینے سے وہ جائز نہیں ہوگی اگر کوئی آعاد موقع استعمال کرتا ہے تو اس سے وہ جائز نہیں ہوگا وہ اس کا اپنا عامل ہے ہم اس کے عامل کی تعاوید کریں گے اس کے غیبت نہیں کریں گے لیکن اس نے ہمیں مسئلہ کیا سمجھایا ہے اور اس نے ہمیں فتوہ کیا دیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں اصل اعتبار اس کے فتوہ کا ہوگا اس کے اپنے ذاتی عامل کا نہیں ہوگا اس وجہ سے یہ چیزیں بھی سامنے نہیں دانا چاہیے یہ شیطان کے دھوکے ہیں اس طرح کی محفلوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور برمنگم میں ایک اور مسئیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نوجوان اور شادی شدہ لوگ یہ رات کو باقاعدہ جمع ہوتے ہیں کوئی کمرہ انہوں نے قرائے پر لے دیا ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر حجرے کے طور پر اوتاق کے طور پر ہی جمع ہوتے ہیں وہاں یہ تاش بھی کھیلتے ہیں وہاں پر ہی اپنے پروگرام بھی کرتے ہیں وہاں پر حلقہ چھیلم بھی چلتا ہے اور گزرگ بھی اور نوجوان بھی سب اس لطم مبتلا ہیں اللہ کے بندوں اللہ نے تمہیں گر دیا ہے اللہ نے تمہیں بیوی بچے دیا ہیں اللہ نے تمہیں مہباب دیا ہیں اللہ نے تمہیں بین بھائی دیا ہیں تم ان کے ساتھ وقت گزارو رات کو تنہائی میں جا کر ان نوجوانوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہوگا غیبت ہوگی گازیاں ہوں گی تاش ہوگی اور اس طرح کی گندگیاں ہوں گی وہاں کون سی وہ جنہیت بغدادی آئیں گے یا رابعہ وسریہ جیسے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور وہاں پر دین کی باتیں ہوں گی وہاں پر تو تمام بکوسات ہم جمع ہو کر انہی اجروں میں کرتے رہتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں دوست سے دوستی ٹھیک ہے لیکن وہ دوستی نیکی کی صورت میں ہو وہ ان چیزوں میں نہ ہو کہ انسان کا وقت اباہ ہو اب بیوی بچے گھر میں انتظار میں ہیں اور یہ وہاں جا کر رات کے گیارہ بچے بارہ بچے ایک بچے تک ان چیزوں میں مبتدہ ہوتا ہے وہ ہمارے مفتریہیں سب آپ جانتے ہیں یہ ہمارے اچھے ذاتی ہیں دوست ہیں انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ آج کل میری بیوی کے ساتھ میرے اختلافات ہیں اور لگتا ہے کہ ہمارے گھر ٹوٹ جائے گا تو اس نے کہا کہ بیوی جو ہے عمر سے لڑتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تو میں نے کہا کہ یہ تو میں نے تمہاری بار سنی میں تمہاری بیوی کے بات بھی سنوں گا تو جب بیوی کے بار سنی پردے کے پیچھے یا فون پر تو بیوی نے کہا کہ یہ جب گھر آتا ہے تو سٹنگ روم میں بیٹھ کر یہ اپنے موبائل یا لپٹا پر مشغول ہو جاتا ہے اور یہ کبھی بھی کمرے میں دو یا تین وجہ سے پہلے نہیں آیا سوچنے کی بات تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ظالم مجرم تو ہے تیری بیوی مجرم نہیں ہے تو رات کو دیر سے کیوں گھر جاتا ہے اور جب اس نے میری اس بات پر عامل کیا تو گھر ان کا بچ گیا ٹوٹنے سے اور حالہ ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں غزت ہیں ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے ہمیں ماں باپ کو وقت دینا ہے ہمیں بیوی بچوں کو وقت دینا ہے تو لہٰذا رات کو محفلیں سجانا اور کمرے کراہ پر لے کر وہاں پر جا کر یہ محفلہ سجانا یہ ٹھیک نہیں ہے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عامل کی توفیق عدا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين